السلام علیکم وآلہ 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 وآ آدمی اپنے مرنے کی دعا کرے لیکن آپ نے ایک قیفیت کی بات کی تو اس کی تو گنجائش ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ ہماری موت کس حالت میں ہو لیکن قیفیت میں یہ سزدے والی حالت یا نماز والی حالت اس کے تعلق سے کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا کسی صحابی سے ایسا کوئی اثر ہو تو میری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابی کرام میں یہ دعا کی ہو کہ میری موت سزدے کی حالت میں ہو یا میری موت نماز کی حالت میں ہو البتہ شہادت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابی کرام یہ دعا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اس دنیا سے جاؤں تو یہ ایک چیز ہے یعنی موت کی یہ ایک قیفیت ہے جس کی دعا کیا سکتی ہے جس کی تمنا کیا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور جو دیگر آمالیں صالحہ ہیں دیگر عبادات ہیں نماز کی حالت ہے روزی کی حالت ہے یا حج کی حالت ہے تو اب کوئی کہے کہ اللہ سے دعا کرے کہ میری وفات نماز کی حالت میں ہو کوئی دعا کرے میری وفات روزے کی حالت میں ہو کوئی دعا کرے میری وفات حج کی حالت میں ہو تو ان چیزوں کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے ایسا کوئی اثر بھی میرے سامنے نہیں ہے صرف شہادت کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے موت کی وہ ایک قیفیت ہے جس کی آدمی تمنہ کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے وہ چیز کا ثبوت ملتا ہے صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثبوت ملتا ہے لیکن اس کے لئے عبادت کا اور طریقہ کہ اس قیفیت میں موت کی دعا کی جائے موت کی تمنہ کی جائے تو ایسی کوئی چیز دلائل سے ثابت نہیں ہے اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں